یہ مجھے بتائیے کہ جیسے آپ نے ابھی بات سنی فیصل صاحب کی جو ایک بہت اہم بات ہے دنیا میں احتسابی ادارے جب کرپشن کو روکتے ہیں تو اس سے معیشت کو استحکام ملتا ہے اور خود عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس ملک میں اگر منی لانڈرنگ اور کرپشن کو روک دیا گیا تو معیشت بہت بہتر ہو جائے گی اور اسے روکنے کے لیے اداروں کو مضبوط کیا جائے احتسابی اداروں کو یعنی نیب کو مضبوط کیا جائے تو یہاں تو بات بلکل ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ نیب اگر رہے گی تو معیشت کو خطرہ ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل صاحب کی یا ان کی پارٹی کی رائے یقین ان کی اپنی ہے ہم اترام کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس میں حقیقت نہیں ہے حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ ادارے صاحب کا ایسٹی اٹھا کر دیکھ لیں یا تو آپ اب دیکھ رہے ہیں عوام نے ٹیکس دینا ہے تو معیشت مضبوط ہونی ہے عوام سے جب آپ نے ٹیکس لینا ہے کاروباری طبقے سے آپ نے ٹیکس لینا ہے سرکاری ملازم سے آپ نے ٹیکس لینا ہے عام آدمی سے آپ لینا ہے ٹیلی فون سے لے کر پیٹرل ڈیزل تک ہم ہر چیز کے اوپر ٹیکس لیتے ہیں لیکن جب وہ ٹیکس پہ سرکاری خزانے میں آتے ہیں تو وہاں اپنے عللے ترلوں پہ ہم اڑا دیں اور وہاں پہ وہ کرپشن ہو جائے اس کی بلیڈنگ ہو جائے اداروں کے ذریعے پالیسیز کے ذریعے ایس آروز کے ذریعے مختلف ٹھیکوں کے ذریعے تو پھر اس عوام کا ٹیکس دینے پہ دل نہیں کرے گا یہ بنیادی وجہ ہے نہ ان کا ریاست پہ اعتماد ہوگا نہ گورنمنٹ پہ اعتماد ہوگا اور نہ پھر اس طرح انتظام چلتا ہے عدل کی بنیاد پہ اس سسٹم قائم رہ سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معیشت یقیناً بلیک اکانومی یا حوالہ یا ہنڈی ان چیزوں پہ ایکشن گورنمنٹ سخت لے رہی ہے کیونکہ ایف ایٹی ایف کے حوالے سے ہو یا ہماری اپنے ضروریات ہوں ہر حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ کسی حوالے سے ٹیرر فرانسنگ کے حوالے سے ہو تو یہ آج اس ملک کی ضرورت ہے ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کے اوپر ایکشن لینا ہے جب ایکشن لے گئے تو پھر بڑے لوگوں کو نرازگی بھی ہوگی پھر وہ بلیک اکانومی میں کھا کوئی بزنس مین ہے کھا کوئی بیروکریٹ ہے کھا کوئی سیاست دان ہے یقیناً نالاں ہوگا تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ معیشت خطرے میں ہے یہ میں تو اسی اتفاق نہیں کرتا ہاں البتہ چند لوگوں کی ذاتی معیشت خطرے میں ضرور ہو سکتی ہے ریاست کی معیشت خطرے میں ریالٹی میلی اس میں استقام آئے گا جب لوگوں کا اعتماد ایف بی آر پہ بال ہوگا جب لوگوں کا اعتماد ٹیکس کے نظام پہ بال ہوگا جو کہ اس حکومت کی ترجیحات میں سے ہے اگر آپ یہ تاثر ہم قائم کرنے میں کامیاب ہوگا ہے کہ آپ کا پیسہ لوٹا نہیں جائے گا تو یقین جانئے پھر بزنس مین سرکاری ملازم ہر طب کا فکر پھر ٹیکس دے گا پھر ان کو اعتماد ہوگا ان کو اعتماد دینا میں سمیتا ہوں گورنمنٹ کی پہلی زمداری ہے پھر ٹیکس دے گا